اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ہوکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت سارے دعا ہے آپ کے لئے اور آپ کی فیملی کے لئے اچھا جی اگر آپ چینل پر نئے تو پریس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں کیونکہ آپ کو ملے گی بہت ہی نئی قسم کے اور انفرمیٹیف ویڈیو میرے چینل پر دعا زہرہ کے اغوا اور دعا زہرہ کو نشہ دینا اور دعا زہرہ پر تشدد ان تینوں چیزوں کی تصدیق ہو چکی ہے یہ تصدیق کس نے کی ہے کون ہے جس نے تصدیق کی ہے اور لاسٹ لائف سیشن جو کیا گیا تھا جس میں دعا زہرہ کو ہم نے واقعیدہ طور پر نشہ کی حالت میں دیکھا جو رائے نہیں ہے کہ اس بچی کو خطرنا قسم کا نشہ دیا جاتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان کی مالک مکان نے کہا کہ نہ صرف ہم دعا زہرہ کی چیخوں کی آوازیں سنتے تھے اس کی رونی کی آوازیں سنتے تھے اور اس کی ساس کی تشدد کی آوازیں سنتے تھے تو یہ سب کیوں ہوتا تھا آخر دعا زہرہ پر تشدد کیوں کیا جاتا ہے دعا زہرہ کے چہرے پر موجود نیگل کے نشان کیوں ہے دعا زہرہ کے ہاتھ میں سخم کے نشان کیوں ہے کس بات پر تشدد کیا جاتا ہے اب میں آج آپ کے ساتھ جو ریالیٹی پیش کر رہی ہوں اس ان کے آپ کے رون پر کھڑے ہو جائیں گے دعا زہرہ جس طرح سے انٹرویو دیتی ہے آپ نے خود نوٹ کر لیا جتے بھی آج تک اس کے انٹرویو ہے اس نے کوئی بھی بات اپنے طور پر نہیں کی ہر بات اس کو سکھائی جاتی حتیٰ کہ جب پہلا جامع شیری والا انٹرویو آیا تھا اس کے اندر جب انکر پرسن نے کہا کہ آپ کو کون سرڈنگ پسند ہے بات کی جواب نہیں تو بچی پوچھتی کیا کہوں مجھے کیا کہنا ہے مطلب وہ بچی خود پوچھ رہی ہے کہ مجھے کہنا کیا ہے مجھے کیا کہنا ہے آپ بتا دو تو یہ سارے سینے اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچی کو اپنے منپسند سوالات کے لیے جوابات کے لیے انجیکشن اور میڈیسن دیے جاتے ہیں بچی جب اپنے ان دوائیوں کے اثر سے ان انجیکشن کے اثر سے نکلتی ہے تو وہ چیختی ہے وہ روتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے جس کے لیے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے زدو کوپ کیا جاتا ہے اس کو پھر نیند کے انجیکشن دیے جاتے ہیں یہ سب میں نہیں کہہ رہی ہے یہ سب جو ہے وہ مالک مکان نے تصدیق کی اس بات کی اہلا مکین نے بتایا کہ بچی کے رونے کی اور تشدد والی جو ہے وہ آوازیں سنی بھی گئیں یہاں پر ان کی جو جتھانی شبیر کے بیوی نے بھی بات کہی کہ بچی کی زبان بہت زبان کیوں ہے کیونکہ بچی جب زیر اثر دوائیوں سے اور نشت سے نکلتی ہے تو بچی روتی ہے بچی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے ماں باپ سے ملنے کے زد کرتی ہے مگر یہاں پر یہ بے حص لوگ بے شرم لوگ اس بچاری بچی کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں حتی کہ یہاں جب سندھ لائے جاتا ہے سب مل چکے مگر اس بچی کو اتنے پولیس کے نرغے میں لائے جاتا ہے نہیں معلوم بچی کو کیا دھمکی دی جاتی ہے ماں باپ کو جان سے مارنے کی دھمکی جاتی ہے بہن بھائیوں کو جان سے مار دینے کی دھمکی جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ بچی خاموشی سے آتی ہے اور حسرت سے ادھر ادھر دیکھتی ہے اس کی آنکھوں پر اتنے بڑے بڑے انسے والے جو چشمے ہیں وہ لگا دی جاتے ہیں جبکہ لاہور میں وہ کسی بھی طرح کے چشمے کے بغیر کسی بھی طرح کے پردے کے بغیر کسی بھی طرح کے ماس کے بغیر آرام سے گھومتی ہے پھرتی انٹرویو دیتی ہے مگر جب وہ سندھ پیش کی جاتی ہے تو اس کو اتنی پولیس کے نرغے میں چھپا لیا جاتا ہے میڈیا سے دور رکھا جاتا ہے ماں باپ سے دور رکھا جاتا ہے کہیں وہ ان کے سینے لگے اپنے دل کے سارے راست نہ بولتے ایک آمے بالا سے میری ریکویسٹ ہے کہ دعا زہرہ بڑی مشکل میں ہے اس کے جسم پر جو نیل اور اس کی جو چہرے پر حلقے اور جو اس کا حالت تھی لائف سیشن جو لائف انٹرویو ہوا تھا لائف ٹرانس میشن تھی اس میں آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا رہے کہ وہ زیر اثر کچھ عدویات کی زیر اثر تھی اور کوئی بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کے باپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کی تظلیل کر رہے ہیں اور وہ بچے مسکرا رہی ہے آپ یقین کرو کوئی بھی انسان کتنا بھی ماں باپ سے نراز وہ کتنا بھی ماں باپ سے دور رہے ہیں ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لئے تڑکتا ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا وہ پاغل بھی کیوں نہ ہونا اگر آپ اس کے سامنے اس کی ماں کو یا باپ کو کوئی گالیاں تو آپ یقین کرے وہ انسان آگے سے غصہ ہو جاتا ہے سناتا ہے وہ اس کا موہ توڑ دیتا ہے مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ بات سب نے نوٹ کی پورے پاکستان نے جزدس نے وہ ویڈیو دیکھی کہ دعا زہرہ کے فادر کا مزاق اڑائے جا رہا ہے تسلیل کی جاری اور وہ بچی مسکرا رہی ہے عجیب سی مسکراہت عجیب سی طرقے کے مسکراہت اور زہیر کو بار بار دیکھنا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گی دعا زہرہ کو پلیس وہاں سے ریکوور کیا جائے وہاں سے نکالا جائے کیونکہ دن بہ دن دعا زہرہ کو کچھ کس طرح کی میڈیسن دی جاری جس سے اس کا دماغ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا جسم ختم ہوتا جا رہا ہے وہ سن ہوتی جاری ہے اور ایسا نہ ہو کہ جب دعا زہرہ کو ریکوور کیا جائے دعا زہرہ نہ بات کرنے کی قابل ہو نہ سوچنے کی قابل ہو تو جتنے بھی ادارے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ دعا زہرہ کو فیل فور وہاں سے بازیاب کرا جائے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ دعا زہرہ کریں کسی بھی طور پر پوسیبل نہیں ہے سیف نہیں ہے دعا زہرہ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی انجیکشن اور جس طرح کی عدویات کے زیرہ اثر وہ بچی ہے خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہوگے تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی ان لوگوں نے تو بیانہ دلوا دیئے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے ماں باپ پر اور ان جھوٹے یوٹیوپر پر ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا اس بچی کا نقصان ہو جائے وہ بچی دنیا سے چلی جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا کے لئے کوئی ایکشن لے بچی کو فل فور وہاں سے نکالیں اس کو کسی بھی ایسے مقام پر پہنچائے جہاں پر اس کی زندگی کو سیف رکھا جائے صحیح طریقے سے رکھا جائے اقرار الحسن صاحب نے بھی ملانے کی بات کی کہ ماں سے دعا زہرہ کو ملواتے ہیں میں آپ سے کہتی ہوں اقرار بھائی ملوانے کی بات نہیں کریں دعا کو وہاں سے ہٹائیں نکالیں یہی اس کے لئے بہتر ہے اگر وہ ایک سکون پر سکون جگہ پر آئے گی تو یقیناً اس کا مائنڈ جو ہے وہ ان عدویات سے نکلے گا میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں دعا زہرہ خود اپنی ماں کے پیل لگ جائے گی سینے لگ جائے گی آپ اس کو صرف وہاں سے ریکور کروانے کا سوچیں عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لئے فٹا فٹ جس طرح آپ نے اس بچی کو لاہور بھیجا تھا جس طرح پہلی جب جوٹھی میڈیکل رپورٹ آئی تھی اور آپ نے فوراں اس بچی کو حکم دے دیا تھا کہ فوراں ماں باپ کے ساتھ بیج دیا جائے اسی طرح آج بھی آپ کو حکم دینا چاہیے تھا جب یہ والی میڈیکل رپورٹ کی رپورٹ آئی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ فل فور آپ حکم دیتے کہ بچی کو واپس ماں باپ کی حوالے کیا جائے بس عدالت کے کام ہیں عدالتیں کاماتیں ہم صرف یہاں پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا ہے اور میں خاص طور پر جتنے بھی علماء کرام میں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے اپنے طرف سے اس چیز کے لئے آواز اٹھائیں بات کریں کیونکہ بچی کس حیثیت سے کس رشتے سے زہیر کے پاس موجود ہے جبکہ قانونی طور پر بھی اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے اور شرعی طور پر بھی اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے تو یہ بچی ایک گناہ میں مبتلا ہے اور ہم سب اس کی ذمہ دار ہیں خاص طور پر ہمارے جو علماء دین ہیں جو پاکستان کے جتنے بھی عالم دین ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنی جگہ سے بیان جاری کریں احتجاج کر سکتے ہیں تو پلیس بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس بچی کو وہاں سے ریکور کروائیں یہ کس رشتے سے وہاں رہ رہی ہے جبکہ ان کا نہ قانونی رشتہ ہے نہ شہری رشتہ ہے تو اس کی طرف بھی میں آپ لوگوں کے توجہ دلانا چاہتی کہ خدا رہا اس کے اوپر بھی بات کریں خدا نہ کریں روزی قیامت میں جب عدالت لگے گی تو آپ سے ضرور سوال ہوگا کہ آپ اس وقت علماء تھے آپ دین کے لئے بات کر سکتے تھے آپ نے اس بچی کو وہاں سے ریکور کروائنے میں کیوں مدد نہیں کی ایک گناہ کا عمل آپ سب کے سامنے ہوتا رہا اور ہم سب خاموش رہے تو اگر آپ اس پر بات نہیں کریں گے تو یہ بات ایک دن آپ کو ضرور آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو اس کے لئے یہ مت سوچیں کس فرقے کی بچی کس فرقے کی بچی کہاں ہے یہ دیکھیں ایک گناہ ہو رہا ہے اور اس میں ہم سب شامل ہیں تو اس چیز کو روپنے کے لئے حسات دیجئے آواز بلند کیجئے کہیں سے بھی آپ کے بہت بہت زیادہ فالورز ہیں آپ لوگ ضرور اس کے اندر میں یہ نہیں کہتی کوئی ایک علمہ دن جتنے بھی ہیں جو جو ہیں جن جن کو لوگ فالو کرتے جو جو سیلیبریٹی ٹیپ کے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیس اس بچی کو بازیاف کرانے میں آپ اپنا رول ادا کریں اور بس یہ ویڈیو تھی میری اپنا خیال رکھئے گا دعا میں دعا کو یاد رکھئے گا امہانی کو یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ